اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلتا ہے جس کے اندر کٹیگریز ہوتی ہیں مطلب ٹھیک ہے انویٹیشن کارڈ بنانے کی فوٹو کولیج بنانے کی اس کے علاوہ کارڈ اناؤنسمنٹس فیس بک کور فوٹوز ٹویٹر پوز سیٹیفکیٹس اور اس طرح چیز بنانے کے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے سو بیسکلی جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ فرنٹ انٹرفیس شہر ہے آپ سب کو ٹھیک ہے اور یہ کچھ ڈیزائنز وغیرہ آپ کو شہر ہیں کہ آپ نے یہ ڈیزائن کو ایڈٹ کر کے اپنے ڈیزائنز کے مطابق بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کینو آپ کو پردر آپشن دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنی مدد اپنی مدد اپنے ڈیزائنز ایڈ کر سکتے ہیں جس یہ پلس کا بٹن نیچے آ رہا ہے بلہ کلر کا کارنر پہ تو اس کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف ڈائمینشنز آ جائیں گی انسٹاگرام پوسٹ بنا سکتے ہیں آپ مدد انسٹاگرام پوسٹ اور ڈی پی کے جو ریشو ہوتی ہے نا ون ریشو ون ہوتی ہے اگر آپ اس سے بھڑی ڈی پی لگاتے ہیں تو وہ آپ کے جو پروفائل پکچر کا فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر ایچ ایڈ ایوری اکاؤنٹ نیڈز ون ریشو ون پروفائل پکچر ٹھیک ہے اگر آپ اس سے بھڑی پروفائل پکچر کبھی بھی اپ ڈیٹ کریں تو آپ کی پوری نہیں آتی اور وہ تھوڑی سی باہر نکل جاتی ہے اس لیمیٹ سے ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے ہمارے پاس جو فردر چیزیں ہیں اس میں آ رہے ہیں انسٹاگرام پوسٹ آتی ہے ٹھیک ہے انسٹاگرام سٹوری آتی ہے فیس بوک کور آتی ہے اس کے پاس ویٹس ایف سٹوری آتی ہے ملا ہر ایک کی نا جو ریشوز ہوتی ہیں اس سے آپ سونوں نے پہلے ہی ڈیمینشنز ایڈ کی ہوئی ہیں تو what you have to do is just click on the plus button اور وہ آپ کا ایک نیا انٹریفیو ہاں جی میں فل آواز میں گو آ رہا ہوں باقی سب کو آواز آ رہی ہے بس ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی اس طرح پروسیڈ کرتے ہیں میں تھوڑا اور ہونچی آواز میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں اگر لائبہ کو کوئی آواز لو آ رہی ہے یا کوئی اور یشو آ رہے ہیں لائبہ کو بولیں کہ ایک دفعہ ڈسکونیکٹ کر کے بھی جوائن کر لیں انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک option ہوتا ہے میں آپ کو سکرین پہ شو کروا دیتا ہوں یہاں پہ جب وہ کال جوائن کریں نا تو یہ نیچے میوٹ کا ایک option آتا ہے یہ مائی کا آ رہا ہے نیچے لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے نا اس کے اوپر کلک کر کے نا مطلب کہ میک شور کے آوڈیو آن کر لے وہ یہاں سے اور وہ پھر آوڈیو آپ کو آواز آتی ہوتی ہے یہ ویڈیو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے اس کے اوپر میں لیسن آوڈیو کا option ہوگا جوائن وید آوڈیو ٹھیک ہے سو اس طرح وہ آواز آپ کو آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر اس طرح آگے فردر پوسٹ کا option ہوتا ہے پرنٹ ریس پین بنانے کا بلوگ گرافکس بنانے کا اس کے علاوہ بلوگ بینرز بنانے کا یوٹیوب تنپنیلز بنانے کا اور ایٹھ 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 دیزائن وید کینوائی اپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کے پاس کیا فیچرز ہوتے ہیں کہ کینوہ جو کینوہ اپ ہے اس کو آپ کو جو ورشن اویلیبل ہوتا ہے وہ فری آف کوسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن لیمیٹڈ ڈیزائنز آپ فری آف کوسٹ یوز کر سکتے ہیں اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ کوسٹلی ہوتا ہے تو میں کبھی بھی اسے پرچیز کرنے کا مشروع نہیں دوں گا کیونکہ آپ اس کے علاوہ بہت سے ایسے سوفٹریز ہیں جن کے تھو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اسے پر چیز نہ کرنے تو بہتر ہے اس کے علاوہ فردر مور یہ ہے کہ کٹرگریز آپ کی مختلف گیون ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم لوگ میں نے آپ کو اس دن جو لیکچر شیئر کیا تھا اس میں سب سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ پریزنٹیشن میکنگ سکھاؤں گا ٹھیک ہے جس میں آپ ایک اچھی پریزنٹیشن منا سکیں گے تو what you have to do is کہ آپ نے جانا ہے all categories میں you have to select presentation option ٹھیک ہے یہ presentation کا option آ رہے ہیں you have to select this ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس نہیں ساری presentation کے options آ رہے ہیں ٹھیک ہے simple presentation startup presentation creative presentation animated business and zone ٹھیک ہے یہ آپ کو ساری presentation کے options آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو basically what i will choose اس کے educational presentation ٹھیک ہے تو education presentation پہ آپ کلک کریں گے آپ ایسے میں ہمیشہ prefer کرتا ہوتا ہوں کہ see all designs کرتا ہوتا 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 ہے presentations میں آ کے see all کر لیتا ہوتا 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 ہے cr میں آپ کو کافی زیادہ designs available ہیں free of cost ٹھیک ہے یہ جن کے نیچے کوئنز آ رہے ہوں گے وہ آپ کو پرچیز کرنے بڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ کو جو لگتا ہے اٹریکٹیو ہے ٹھیک ہے آپ اسے چوز کریں گے ٹھیک ہے simply ٹھیک ہے just like کہ مجھے میں فیلحال select کر رہا ہوں this one ٹھیک ہے یہ میں نے ایک templates select کر لیا ٹھیک ہے i will start with this ٹھیک ہے اور i will start making a presentation named their insaniyat profile ٹھیک ہے آپ لوگ نے اب یہاں پہ basic لیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے صرف typing میں change کرنا ہے اس کا جو آپ نے desired text ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ایسی keyboard option دے گا آپ their insaniyat لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے their insaniyat profile کے نام کی میں presentation میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے their insaniyat نام کی presentation آجے گی ٹھیک ہے اور نیچے میں اپنا ایک website web account enter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے so basically یہ میں نے initial start کر لیا اس کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا پہلا page سمجھ نہیں آپ کا first cover page تھا یہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اگلے second page پہ آپ اس کے علاوہ text add کر سکتے ہیں یہ نیچے plus کا button آ رہا ہے plus کے پر click کر کے text کے پر click کریں گے تو آپ کو یہ نیچے مختلف format میں text کا option آجے گا اس کے علاوہ اپنی مرضی add some other text for you of your own ٹھیک ہے اس کو بھی select کر کے آپ لوگ یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی بھی select ڈال سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں اپنا slogan ڈال دیتا ہوں وہی volunteer وی 8 کا ٹھیک ہے یہ ہمارا slogan ہے در انسانیت کا تو میں نے یہ put کی ہے اس کے بعد آپ کو یہ اسے move کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے اسی طرح move کر کے میں نیچے رکھ دوں گا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی limit cross اور در انسانیت دو لائنز میں ہے تو اس کا اپنے رام سے آ کے یہ جو text کے پر جب آپ click کریں گے آپ کو یہ سارے options آ جائیں گے سامنے ٹھیک ہے جس کے اندر آ رہا ہے یہ font رہا مختلف اور اس میں thousands of fonts پڑے میں ہیں اس کے لابے آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی font ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو we will select one desired font ٹھیک ہے اس کے what you have to do is کہ آپ نے اسی text کو اس کی dimensions اور اس کی size تھوڑا چھوٹا کر دیں گے میں 50 کہا رہا ہوں تو یہ 50 کے بعد در انسانیت کچھ ایسا لگے گا ٹھیک ہے to make it on my line اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا کام اسے بڑھا کر کے یہ line میں کر کے ٹھیک ہے اور اب آپ اسے چھوٹا کریں اور آپ کی جو desired text ہے وہ آپ کا ایک line میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ در انسانیت آگیا ہے ایک line کے اندر اسی طرح اب یہ نیچے ہوئی ویلنٹی ہوئی ایٹ تھا اس سے ہم لوگ اس کا font change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی سا بھی ٹھیک ہے یہ جن کے پر golden color کا ایک sign آ رہا ہے تو وہ سارے fonts purchase کرنے والے ہیں جو جن کے پر نہیں آ رہا وہ free fonts ہیں تو i will select one free font ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا size میں چھوٹا کر دوں گا جی ہاں در انسانیت بیسکلی آپ لوگ نے بتاؤں کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ در انسانیت کو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں نا تو اس کے اوپر نا کوئی سائٹ پر left side پر نا ایک line آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بیسکلی تھوڑا سا ایک میں آپ کو دوبارہ پیچھ والے size پر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نے بیسکلی اس کو make sure کرنا ہے کہ یہ ایک line میں آ رہی ہوتی ہے اب دیکھیں اب چھوٹا ہے نا تو اس کے پر line left side پر نہیں آ رہی ہے right side پر نہیں آ رہی ٹھیک ہے what you have to do is کہ اس کو full size کر دینا نیچے یہ gold iris پر پکڑ کے ٹھیک ہے اسے جب آپ بڑا کریں گے نا تو یہ بڑا ہو جائے گا اور یہ آپ کو ایک side پر ایک نیا digit نظر آ رہے ٹھیک ہے نیا digit نظر آ رہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس سے یہ جو right side پر جو آپ کا option ہے اسے لمبا کریں گے آپ لوگ اس طرح یہ در انسانیت دیکھ لائنے ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اسے font کو مطلب کے اندر لانے اس box کے تو آپ اس کی dimensions کم کر دیں میں 55 دے رہا ہوں ٹھیک ہے sorry size font کا تو 50 پر آکے مجھے لگتا ہے یہ پورا جگہ fit in ہوگا ٹھیک ہے 50 پر آکے fit in ہو گیا ہے در انسانیت اس کے آہاں جی جی پوچھیں یار بیسیکلی جب آپ ایک یار دیکھو پھر سے مجھے revise کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آہاں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گردنا چار dots نظر آ رہے ہیں صرف آپ لوگ کو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے آہاں تو آپ لوگ اسے کبھی بھی ایک line میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بیسیکلی جب آپ اسے بڑھا کرتے ہیں اس dots سے پکڑ کے تو آپ کو یہ left side پہ ایک line نظر آنا شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے everybody can see this کہ آپ کو یہ plus button جو آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک line نظر آ رہی ہے اس line کو پکڑ کے آپ نے لمبا کرنا ہے تو وہ one line نہ رہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا font text چھوٹا کر کے اسے convert کر دینا در انسانیت میں ٹھیک ہے اس کا نیچے we will enter we add ہم نے ایڈ کیا تھا نیا text ٹھیک ہے ہم ٹیکسٹ کو ہم لوگ اس کے کیا نامیں change کر دیں گے اس کا بھی size اور اسے ہم لوگ کر دیں گے 30 ٹھیک ہے تو تاکہ ہمیشہ نام سے چھوٹا ہوتا ہے slogan تو we will enter we add ہو گیا اور یہ آپ کا first cover ہے if you want to add a logo on it ٹھیک ہے logo آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کے لئے simply یہی ڈیزائن ہوگا کہ آپ لوگوں نے plus کا button نیچے جا کے image آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے image کے button پہ click کرنا ہے آپ نے اپنے browser میں چلے جانا ہے browser میں جا کے آپ نے جو آپ کو چاہیئے در انسانیت کا جو لوگو ہے میں وہ add کر رہا ہوں ٹھیک ہے جس میں یہاں سے ایک logo select کروں گا در انسانیت کا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے چار گرد والے ڈوٹ ہیں ان سے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں تو آپ کو make sure کرنا ہے کہ آپ اسی کے through چھوٹا کر رہے ہوں گے اب وہ line use نہیں کرنی کیونکہ اس line سے آپ کا logo cut ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے i just added a logo on it ٹھیک ہے logo add ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کا پیچھے سے color change کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ اس کے پر سمپل سی یہ picture کے پر آکے click کریں گے اس کے علاوہ اس color کو آپ کو اسا بھی color جو آپ کو change کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے select کر لیں گے ٹھیک ہے پہلے یہ lines میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ check کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کی جو lines لگیں ہیں اور پر اس کا color change ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو basically جب آپ نے اس کے پر click کیا ہے نا تو آپ کو یہ white side سے نظر آ رہا ہے تو یہ لیئر لگی ہوئی ہے ایک design کی ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ design ہے جس کے پر ایک اور لیئر لگا کے ٹھیک ہے انہوں نے ایک design دیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں furthermore کہ آپ کو اس کے اوپر کچھ options نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ جب آپ اس کے پر click کرتے ہیں تو یہ ایک option different show کرتا ہے جس کے طرح آپ اس سے backward لے کے جا سکتے ہیں سب سے نیچے لے کے جا سکتے ہیں جیسے بھی یہ سب سے نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ design سب ہاں جی اچھا اچھا نہیں نہیں اچھا بیسیکلی جو میں ابھی لوگو یوز کیا رہا ہوں اندر انسانیت کا وہ لوگو تھا transparent PNG فائل ٹھیک ہے جب ایک فائل PNG ہوتی ہے نا تو وہ transparent فائل ہوتی ہے ضروری نہیں ایسا ہوں لیکن پتا ہوں ہم لوگ جب ایک لوگو سیف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ transparent ہوتے ہیں اب یہ لوگو تھا transparent ٹھیک ہے تو جب لوگو transparent ہونا تو اس کے جو پیچھے کلر آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ black آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگو بیسیکلی transparent تھا اب یہ دیکھیں میں ایسے remove کر کے اگر میں اس کے پر white logo add کروں گا نا ایدر آپ نے شاید white logo بھی دیکھا تھا جس کے پیچھے white background آ رہا تھا تو اگر میں white logo add کروں گا تو white ہی آئے گا اسی طرح جب blood care logo ہے red color یہ صرف اس لئے white background اس کے اندر کوئی background یہ without any background تھا ٹھیک ہے اور یہ در انسان کا original logo ٹھیک ہے یہ background کے ساتھ اگر ہم ایڈ کریں گے تو background کے ساتھ ہی آئے گا ٹھیک ہوگی یہ question تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ logo بھی use کرتے ہیں تو ہم لوگ وہ بھی insert کریں گے ٹھیک ہے اس کے ڈیفنیٹلی آپ لوگ اپنی مریضی سے کوئی سا بھی color اس کے اندر use کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب ہم لوگ اس کو اس کو میں ابھی remove کر دیتا ہوں فیلحال یہ design مجھے arrogant لگ رہا ہے ٹھیک ہے اسے میں remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو سلائیڈ آپ کے پاس آئی ہے اس کے اوپر آپ اپنا color دیکھیں میں کوئی سا بھی color اس میں کر سکتا ہوں میں اسے change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو color change کرنے کا option بیسیکلی آتا ہے آپ جب picture کے اوپر خود جا کے click کرتے ہیں تو وہ color change ہونے کا option آ رہتا ہے ٹھیک آ گیا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کو جی پوچھیں ہوتا ہے ہوتا ہے لوگوں ٹھیک ہے تو اچھا یہ جب ایک لائن آپ دیکھ آپ لوگ ایک منٹ رکھئے گا ہاں صرف ایک منٹ یہ دیکھیں اب آپ کے ترمیان میں ایک لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جب میں لوگوں اللہ ٹھیک کا کردہ ہے ٹھیک ہے اس کی طرح ہوں silent فنٹ انٹر فیقة وہ میری خورج 对 آپ آپ و ہوگا بھی پوچھے تک کرے کیسے چینج ہوگا ٹھیک ہے میں نے سیمپل جا کے آہاں پوچھیں سہر ہاں اچھا دیکھیں جب آپ نے لوگو کلک کیا نا یہ لوگو آپ کو نظر آ گیا میں نے لوگو سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اپنے تین ڈوٹس آ رہے ہیں رکھونے پہ بلکل ایک ہونے پہ آپ کو نظر آ رہeni ہیں ہیں کہ یہ والی ڈوٹس اس کے پر جب لک کریں گے تو یہ اب سب سے اوپر ہے یہ وہاں سب سے اوپر ہے آپ کو دیکھیں یہ بلکل بلر ہے یہ واحقا جو نہیں وہاں哦 جیس کا ایک سب سے اوپر ہے جب اب اس سب سے نیچے لے جائیں گے نا تو یہ گائب ہو گیا دیکھیں آپ سے یہاں سے گائب ہو گیا وہاں estou ہو گیا ت influen sú luz shop ہے اور اس سے ہم لوگ اس کے علاوہ جو اس کے left side آپ квартиس میں بلر جو ہے پوچھو ٹھوڑا سا ایک ہے کہ ہاں وارٹر مارک کے لیے نہیں وہ ہر پکچر کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں کرتے یہ ہیں کہ آپ جب اس تین ڈاٹس پر کلک کر کے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی کم کر دیتے ہیں بیسیکلی جب آپ اس کو کم کرنا شروع کریں گے نا تو یہ آپ کا آہستہ 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 لوگوں کا آپ دیکھیں وہ لوگوں کی ٹرانسپیرنسی کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اسے فلی رکھوں گا اب اچھا جو فردہ آپشن آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا وہ آپ لوگ پوچھے تھے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اب کلر کیسے چینج کرنا ہے آپ لوگ نے سمپلی جا کے پکچر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس ایک تو یہ کلرز اویلی بل ہیں نا ٹھیک ہے ہاں ایک تو یہ کلرز اویلی بل ہیں تو ایک آپ لوگ یہاں سے جا کے اپنی مرضی سے کوئی سا بھی اتنے زیادہ کلرز ہوتے ہیں تقریباً ہاؤزنڈ آف ملین آف کلرز ہوتے ہیں جو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہوتے ہیں ان کی شیڈنگز ہوتی ہیں ان کے ایک سپیسیفک کوڈز ہوتے ہیں یہ کوڈز آپ کو نیچے نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کوئی بھی کلرز میں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا ایک طریقے کا اور ہوتا ہے جو میں نے خود ابھی سیکھا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ابھی سکھاؤں گا لیکن اس لیکچر میں تو نہیں نیکس لیکچر میں تو میں یہ کلرز سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کا آپ یہ نیچے ایک سپیسیفک کوڈ دیکھ رہے ہیں سکس ایف اے ایٹ سی فور ٹھیک ہے اب دنیا کے کسی بھی سوفٹرے میں یہ کوڈ ڈالیں گے نا تو اس پہ یہ ہی کلر آئے گا کوئی اور کلر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو آپ کا فردر مور ہوتا ہے نا آپ کا ایک اور حصہ ہے پکچر کا جس کے اندر یہ پرپل کلر کا آ رہا ہے نظر جس کے اوپر ہم نے در انسانیں لکھے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نے اس کی پکچر پر کلک کیا ٹھیک ہے ہاں بیسیکلی جب آپ نے بیگرونڈ بیگرونڈ کا کلر چینج کرنا ہے نا تو آپ نے سیلور یہ دیکھیا میرے پاس ایک سیمپل سا شو ہو رہا تھا میں نے بیگرونڈ کے اوپر جا کے کلک کیا ٹھیک ہے تو یہ کلرز کا اپشن آ گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لو کلرز اس کے حال آپ کے لیفٹ سائٹ پر نا یہ بلیک پلس کا بٹن آ رہا ہے پلس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے نا تو آپ کے ہاتھ تھاؤزنڈز او ملینز او کلرز کے اوپشنز آتے ہیں جس کے اندر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا کلرز دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی ملے میں ہم لوگ کبھی کسی کمپنی کے ساتھ مجھے کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں نا تو وہ اپنے لوگوں کا کلرز دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میرا لوگوں کا کلرز ہونا چاہیے اس کا کوڈ ہوتا ہے سکس ڈیجٹ کا جیسے وہ کہتے ہیں میرا لوگوں کا کوڈ ہونا چاہیے ایف 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 جب لکھتے ہیں تو وہ وائٹ کلر ہو جاتا ہے جیسے ہمیں یہ اس کے پر کلک کیا ہوئے ہیں میں لوگوں کے اوپر آکے ہی ہیش ٹیک جہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈالوں گا نا تو یہ وائٹ ہو جائے گا you can see this کہ میں نہیں ہی وہ ڈیجٹ ٹائپ کیا تو وہ وائٹ ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اسی طرح ہر ایک کورڈ کلر کا ایک سپیسیفک کورڈ ہوتا ہے جو ہمیں کمپنیز بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ڈیزائن میں یہ کلر چاہیے تو آپ لوگ وہ کلر سے اسی کلر کے مطابق کرتے ہو کیونکہ کمپنی کی ایک برینڈ گائی لائنز ہوتی ہے اگر آپ برینڈ گائی لائنز کو وائلیٹ کرتے تو آپ کو کمپنی پہ نہیں کرتی یا آپ کو کمپنی آپ کے اوپر فائنز لگا دیتی ہے ٹھیک ہے جی 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 بالکل تھی اچھا میں نے لائنز کو بیسکلی میں نے ریموو کر دیا آپ لائنز کے اوپر کلک کرو اوپر کوئی باوسکٹ نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر کلک کرو وہ لائنز ریموو ہو جائیں گی مجھے وہ لائنز ایروگنٹ لائے گا نہیں تھی مجھے پسند نہیں آئی تھی تو وہ میں نے ریموو کر دیا ٹھیک ہے وہ لائنز کے اوپر کلک کرو اور انہیں لیفٹ سائٹ سے ڈیلیٹ کر دو اچھا ہاں اچھا اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو پہلے بیگراؤنڈ کو اوپر لانا ہوتا ہے بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہوتا ہے اور اس کے اسے بیگراؤنڈ کو پیچھے پھر لے کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر لائنز آپ کے اوپر پھر لائنز کو پیچھے بھیج دو بیگراؤنڈ کا کلر آگے سے چینج کرو کیونکہ آپ کی جو چیز اوپر آ رہی ہے سب سے وہ ہی کلک ہوگی جو آپ کے جیسے لوگو یہ اوپر کلک کرنا تو لوگو ہی کلک ہوگا نیچے والا بیگراؤنڈ نہیں کلک ہوگا اب پیچھے والا جو بیگراؤنڈ ہے پرپل کلر کا میں اس کا کلر چینج کلر میں کر سکتا ہوں تو آئی ویل چوز دس کلر اور یہ ہماری پریزنٹیشن تھا ایک سٹارٹنگ آور لک تیار ہوگیا ٹھیک ہے اچھا کلر کا تو آپ سب آئی ہوپس ہو کہ کلیر ہو گیا ہوگا کلر کیسے چینج کرنی ہے لیکن جو مین چیز ہے آپ اس کے اوپر ایک پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیچھے اس کے اوپر آپ نے سیم وہی چیز کلک کرنی ہے کلر جیسے چینج کرتے ہیں کلک کیا کلر اوپشن آرہا تھا اس کے لیفٹ سائٹ پہ آرہا ہے آپ کے ساتھ اوپشن ایمیج کا ٹھیک ہے what you have to do is کہ ایمیج پہ کلک کریں اور یہ آپ کو نیچے ایمیجز دینا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ آپ ایمیجز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے جیسے میں سرچ کرتا ہوں چیریٹی کے اوپر پکچرز جو ہیں ٹھیک ہے چیریٹی کے اوپر یہاں پر لیمیٹڈ پکچرز پڑی ہوئی ہیں باقی ساری جن کے پر کوئنز آ رہے ہوتے ہیں یا وہ گولڈن کلر کا سائن آ رہے ہیں یہ پر چیز کرنی پڑتی ہیں تو میں چیریٹی کے لیے بیل فرز میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں نا یا پھر میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں یا پھر میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے definitely i will never prefer this picture on مطلب کے میری project پہ یا میری چیز پہ ٹھیک ہے جی بولیں جی جی آپ کا اوپر وہی سائن آپ کے اصل میں بیسکلی آپ کے جو آ رہے ہیں نا آپ کے وہی سائنز آ رہے ہیں جو آپ نے وہ blinds لگی ہیں lines کو remove کریں گے تو پھر option نہیں وہ پھر بھی فائدہ نہیں ہے نا transparency سے آپ zero کرنے کا مطلب یہ تو نہیں یہ transparency basic اس کی zero ہے لیکن lines تو وہاں پہ موجود ہیں نا lines تو remove نہیں نا lines تو وہاں پہ ہیں تو میں اصل میں بیسکلی prefer کروں گا یہ دیکھیں میں بیسکلی کوئی بھی ایدھر سے background جو pre available ہیں وہ میں select کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن what i have i am going to do is کہ میں آپ لوگوں کو ایک website بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے shutterstock کو کون کون جانتے ہیں shutterstock کس نے نام سنا ہوئے اچھا سو وہ آپ نے watermark والی بات خود ہی بتا دیا تو basically جب آپ shutterstock سے pictures کرتے ہیں نا download تو وہ purchase کرنی پڑتی ہیں تو میں تو کبھی بھی ہاں تو میں کبھی بھی prefer نہیں کروں گا کہ sorry guys ہاں so میں کبھی بھی prefer نہیں کروں گا کہ میں purchase کروں ایک picture کو وہ بھی design جس میں مجھے تھوڑا pay over ہے ٹھیک ہے تو what are you always do کہ میں جاتا ہوں google chrome پہ ٹھیک ہے google chrome پہ آپ جا کے آپ لوگوں نے search کرنا ہے یہاں پہ website free pick dot com ٹھیک ہے یہ آپ website نوٹ کرلیں سارے ٹھیک ہے پھیک یہ دیکھیں آپ کو اوپر ہی سب سے اوپر میرا ٹھیک ہے i will make sure کہ آپ لوگوں کو link share ہو جائے ٹھیک ہے free pick dot com پہ جب آپ جاتے ہیں نا یہ دیکھیں تو آپ اس کو open کریں گے free pick dot com کو ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں کے سامنے جو اب آگئی ہیں یہ free pictures ہیں جن کے پر golden sign یہاں پہ بھی آ رہا ہے نا تو یہ بھی purchase کرنے والی لیکن اس کے اندر بہت سی free pictures available ہیں اور بہت اچھی resolution میں available ہیں تو میں اپنے جتنے بھی designs ہوتی ہیں نا مجھے بھی یہ website ابھی ابھی ملی ہے کچھ لوگوں نے مجھے recommend کی تھے اور یہ بہت اچھی website آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے پر جو pixels ہیں نا pictures کے وہ بہت اچھے ہیں تو میں ادھر رام سے آکر search کروں گا charity ٹھیک ہے charity کے اوپر جو بھی pictures available ہوں گی نا free of cost وہ مجھے یہاں پہ show ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ pictures آگئی ہیں جو جن کے پر sign کوئی نہیں ہے نا ہے ان کے وہ free of cost picture ہیں ٹھیک ہے تو میں ان میں سے کوئی ایک picture select کر لوں گا ٹھیک ہے just post کہ میں نے یہ picture select کر لی ہے ٹھیک ہے میں اسے یہاں سے download کروں گا ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا اس software کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب آپ اسے download کرتے ہیں نا تو یہاں پہ جو pictures download ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں ساری ہر طرح کی file میں ٹھیک ہے وہ zip file download ہوتی ہے آپ نے اسے zip کو unzip کرنا ہوتا ہے اور unzip کے تھوہ آپ لوگ نے اس کا کیا نام ہے اسے ایک منور کیے گا ہاں تو unzip کے تھوہ آپ لوگ نے کرنا ہوتا ہے اس میں سے select picture file اور وہ picture file آپ نے آگے انسائٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں یہ download کر رہا ہوں تو یہ یوں ہی download ہو جائے گی ٹھیک ہے just give me a while ٹھیک ہے میں اسے download کر لوں تب تک میں اس picture کو download کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ download ہو جائے گی ابھی ٹھیک ہے free download میں آگے ہم لوگ click کریں گے اور یہ free download ہو رہی ہے ٹھیک ہے جتنی در میں یہ download ہو رہی ہے اتنی در میں میں آپ لوگوں کو آگے فردہ اس کا اپتا دیتا ہوں کہ یہ file جب open ہوں گی اس کے اندر تین طرح کی files available ہوں گی ایک آپ کو یہی جو picture show اور یہی picture available ہوگی دوسرا اس کا png format available ہوگا ٹھیک ہے تیسرا اس کا available ہوگا AI file AI file ہوگی ٹھیک ہے AI file جو ہوتی ہے نا اس کے اندر AI file کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ AI file ہمیشہ یہ دیکھا میں نے وہ picture download ہوگی تھی تو وہ unzip کا option دے رہا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ charity کی میں نے picture download کی تھی unzip ہو جائے گی یہاں پہ اور مجھے full pixels میں یہاں پہ picture آ جائے گی ٹھیک ہے یہ picture مجھے نظر آگئی ہے ٹھیک ہے یہ picture آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے download کی تھی اس picture کا سب سے بڑا فائد اللہ ٹھیک ہے بے